ہے گائز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہیپی مانگا ٹی پر آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب پر کے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تو لاسٹ پارٹم ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ مو پہلی بار کسی سکول میں ایڈمیشن لیتا ہے پر وہاں کے سٹوڈنٹس اس کے کپڑے دیکھ کر اس پر ہی ہستے ہیں اور زاویون کا لور کوئن مو کو وارننگ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے اس ماشاللٹ کمپیٹیشن کے بیچ میں تم ہم لوگوں کو چائے اور پانی لا کر دوگے اب سین اسٹیڈیم پر آ جاتا ہے جہاں اس کمپیٹیشن کی تیاریاں چل رہی تھیں وہیں زاویون کی دوست زاولی اس سے ملنے آتی ہے زاویون اس سے کہتی ہے تم بہت جلدی آگئی زاولی اس سے کہتی ہے اگر کوئن پائٹسپیٹ نہیں کرتا تو میں یہ کمپیٹیشن دیکھنے نہیں آتی زاویون اس سے کہتی ہے اگر ہر سال ہمارا سکول اسی طریقے سے ہارتا رہے گا تو یہ میچ دیکھنے میں کیا مزا لین اس سے دلاسہ دیتے ہوئے کہتی ہے میں نے سنا تھا کہ سبھی لوگ کہہ رہے تھے کوئنگ ہمارے پورے سکول کا سب سے زیادہ سٹونگسٹ سٹوڈنٹ ہے اس سال کوئی بھی جی سکتا ہے وہ لوگ یہ بات کری رہے تھے تب کوئن وہاں سے نکلتے ہوئے زاویون کو دیکھ لیتا ہے اور سوچتا ہے زاویون مجھے ہی دیکھ رہی ہے مجھے اس پر اچھا امپریشن بنانا ہوگا یہ دیکھ کر زاولی زاویون سے کہتی ہے کوئن ابھی بھی تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے زاویون اسے چپ کرتے ہوئے کہتی ہے آگے کشمت بولنا میں اس سے نفرت کرتی ہوں اور وہاں نیچے کوئن مو سے کہتا ہے اس کمپیٹیشن کے دوران جیسا تم سے کہا جائے تم بس ویسا ہی کرنا تب ہی یہ سب زاویون دیکھ لیتی ہے اور سوچتی ہے اس لڑکے کی قسمت کافی زیادہ خراب ہے اپنے سکول کے پہلے ہی دن ان لوگوں نے اسے پرشان کرنا چالو کر دیا اب اسٹیڈیوم میں ماشال آرٹ سکول کے اسٹوڈنٹس انٹری لیتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی اسٹیڈیوم میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں یہاں کا انورمنٹ کافی زیادہ بھاری ہونے لگا ہے میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ پچھلے سال کے وہاں چلا جاتا ہے یا کوئی ناک آؤٹ ہو جاتا ہے وہ میچ کو ہار جائے گا جو ٹیم نائن راؤنڈس کو جیت جائے گی وہ یہ کامپیٹیشن بھی جیت جائے گا اس لیے اب یہ دیکھنا ہے کہ کونسی ٹیم لاسٹ تک ٹکی رہتی ہے یہ سن کر اسٹیڈیوم میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے من میں سوچتے ہیں پچھلی سال ہمارے سکول پوری طرح سے ہار گیا تھا اس سال دیکھنا ہے کہ کاش یہ لوگ کسی ایک کو بھی ہارا سکے میں امید کرتا ہوں کہ کونگ نے اس سال پارٹیسپیٹ کیا ہو پھر رنگ میں لی چاوننگ نام کا ایک موٹا سا لڑکا آتا ہے جو اپنے فرسٹ آپرینڈ کو بلانے کی کہتا ہے ٹیچر اپنے ایک سٹوڈنگ کو بھیجتے ہوئے کہتی ہیں میں اس سال اسے جیتنا چاہتی ہوں وہ اسٹوڈنگ ٹیچر سے کہتا ہے یہ سب آپ مجھ پہ چھوڑ دیجئے پھر وہ رنگ میں آ جاتا ہے جہاں پر جیسے ہی وہ میچ سٹارٹ کرتے ہیں وہ اسٹوڈنگ چاوننگ پر اٹیک کرتا ہے پھر چاوننگ اپنے ایک ہی حملے سے اسے ناک آؤٹ کر دیتا ہے جو دیکھ کر سب ہی حیران ہو جاتے ہیں اور چاوننگ ان لوگوں سے کہتا ہے تم لوگوں میں ذرا سا بھی ٹیلنٹ نہیں ہے تم سب کمزور ہو تم کچھ نہیں کر سکتے پھر چاوننگ اپنے سیکنڈ اپوننٹ کو بلاتا ہے جہاں وہ آتے ہی چاوننگ پر حملہ کرتا ہے جسے چاوننگ بلوک کر کے پیچھے سے اس پر حملہ کر کر اسے ہرا دیتا ہے اور ایسے ہی لگاتار چاوننگ اپنے فائب میچز کو جیت جاتا ہے اور ان لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہوئے کہتا ہے تم لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا تم لوگوں کے ساتھ تمہیں ٹھیک سے وام اپ بھی نہیں کر سکتا کیا ہوا یونیورسیٹی کے بچے اتنا ہی کر سکتے ہیں تم سب کچھ رہا ہو اور کچھ نہیں یہ دیکھ کر اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے ہوا یونیورسیٹی کے سٹوڈنٹس اپنی ٹیم کو چیر کرتے ہوئے کہتے ہیں تم لوگ یہ کر سکتے ہو کیو یانگ آگے آ کر ان سب کو اپنی طاقت کا مزہ چکھاؤ پر وہاں کیو یانگ خود ہی چاوننگ سے کافی زیادہ ڈرہ ہوا تھا اور وہ سوچتا ہے چاوننگ بہت زیادہ سٹرونگ ہے میں پک کا ہار جاؤں گا میں کیا کروں اور اس کا دوست ماشیل آٹ سکول کے ریسٹ ایریا میں جا کر دوسری ٹیم کے لیڈر لونگ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ کیو یانگ کو یہ راؤنڈ جیت جانے دے کیونکہ وہ زاوین کے سامنے شرم اندہ نہیں ہونا چاہتا تو برادر لونگ کیو یانگ سے کہتا ہے کیا تمہیں دیکھتا نہیں ہے کہ میرے ساتھیوں کو بھی پانی چاہیے تم یہ میں جیتنا چاہتے ہو تو جاؤ پہلے میرے ساتھیوں کو پانی دو جس کے بعد ہم اس کے بارے میں بات کریں گے یہ سنتے ہی کوانگ مو سے چاہو ننگ کو پانی دینے کا کہتا ہے تو مو چپ چاپ چاہو ننگ کے لیے پانی لے کر جاتا ہے جہاں چاہو ننگ کے ہاتھوں سے بوٹل فسل جاتی ہے جس سے اس کے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں پر چاہو ننگ مو پر اپنا گستہ نکالتے ہوئے اس کی مو پر ٹاول فیکتا ہے اور کہتا ہے کیا تم اندھے ہو گئے ہو تمہاری وجہ سے میرا پینٹ گیلا ہو گیا یہ دیکھ کر بردہ لونگ مو سے چاہو ننگ کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ کر اس سے معافی مانگنے کا کہتے ہیں پر مو اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تو بردہ لونگ اس سے کہتے ہیں جلی سے جھکو اور اس سے معافی مانگو اس بات سے مو کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ چاہو ننگ سے کہتا ہے تمہیں مجھ سے معافی مانگنی ہوگی کیونکہ اب میں تمہیں پیٹنے والا ہوں اسٹیڈیم میں سبھی لوگ یہ دیکھ کر آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے لگتا ہے اس نئے لڑکے نے ماشال آٹ سکول کے اسٹوڈینٹ سے پنگا لے لیا ہے اور وہ بہت زیادہ گصے میں ہے پر نیچے سبھی مو کی یہ بات سن کر زور زور سے ہس رہے تھے اور بردہ لونگ مو سے کہتا ہے تم کیا وقواس کر رہے ہو لگتا ہے کہ یہ لڑکا پاگل ہو گیا ہے کوئی مو کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے میرا بنا بنایا کام خراب مت کرو یا نیچے آؤ اور جلدی سے بردہ لونگ سے معافی مانگو اور سانتی وہ کہتا ہے لگتا ہے یہ پاگل ہو چکا ہے پلیز میرے کام میں ٹنگ مت اڑاؤ پر چاہو ننگ ایک ڈیولک اسمائل دیتے ہوئے مو سے کہتا ہے اگر تم مجھے ہرانا چاہتے ہو تو رنگ میں آ جاؤ اگر تم اپنے ہاتھ پیروں سے مجھے ہرانا پاتے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تم سے معافی مانگ لوں گا پر تمہارے اس کمزور سے شریر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اگر میں تمہارے اوپر پیٹ رکھ دوں تو تم ایسے ہی ختم ہو جاؤ گے پھر اناؤنسر یہ دیکھ کر کہتا ہے کسی نے یہ نہیں سوچا تھا پر اسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنا نیا کنٹسٹینٹ بھیجا ہے جس کا نام تب ہی وہ رک جاتا ہے اور ٹیچر سے مو کا نام پوچھتا ہے تو ٹیچر مو لٹکاتے ہوئے بولتی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ویسے بھی وہ ہارنے ہی والا ہے اور اسٹیڈیوم میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ دیکھ کر آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو آخر کیا ہو گیا ہے اگر یہ لڑکا ہار جاتا ہے تو کسی کے ساتھ سوچ بھی نہیں کر پائے گا میں یہ نہیں دیکھ سکتا تب ہی میچ کو سٹارٹ کر دیتے ہیں تو چاوننگ سپیڈ میں مو کے طرف بڑھتے ہوئے اسی گالی دے کر کہتا ہے کمینے میں تمہیں اتنی بری طریقے سے پیٹنے والا ہوں کہ تم بعد میں مجھ سے معافی مانگنے کے لائق تک نہ ورہو پر تب ہی مو چاوننگ کو ایک زوردار پنچ مارتا ہے جو دیکھ کر سب ہی لوگ بہت زیادہ شوق ہو جاتے ہیں اور یہاں تک ٹیچر کی تو آنکھیں بہار آ جاتی ہیں کیونکہ چاوننگ ایک ہی پنچ میں ہار چکا تھا اور لانگ بھی یہ دیکھ کر سوچتا ہے ایک موو آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے مو کے ایک پنچ نے اسے ہرا دیا مو پوچھتا ہے کہ اب آگے کون ہے تو یین چین نام کا ایک لڑکا آتا ہے اور مو کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے میں چاوننگ سے کافی زیادہ سٹرونگ ہوں میں تمہیں ہرا کر پوری طرح سے تباہ کر دوں گا لانگ بھی یہ دیکھ کر سوچتا ہے یین چین مو کو ہرا دے گا پر تب ہی مو ایک ہی پنچ کے ساتھ یین چین کو بھی ہرا دیتا ہے اور یین چین کو رنگ کے باہر فیک دیتا ہے یہ دیکھ کر لانگ کو سنج میں نہیں آتا کہ آخر یہاں پر کیا ہو رہا ہے بس ایک ہی مو یہ تو چاوننگ سے کافی زیادہ سٹرونگ تھا پھر مو لانگ سے کہتا ہے میرا ٹائم ویسٹ کرنا بند کرو تم سب ایک ساتھ آ جاؤ میں تم سب کو ایک ساتھ ہرا دوں گا جو سن کر لانگ گسے سے بھر جاتا ہے اور اپنے سانتھیوں کو لے کر مو پر حملہ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آج تُو مرے گا پر سب ہی یہ دیکھ کر اپنی آنکہ ہٹا نہیں پا رہے تھے اور کوئنگ بھی یہ دیکھ کر سوچتا ہے میں نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ یہ نیا لڑکا فائٹنگ میں اتنا زیادہ اچھا ہوگا اور ریفری بھی یہ سوچتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اب میں کیا کروں کیونکہ مو نے ان سب کو ایک ساتھ ہی ہرا دیا تھا اس لئے ریفری یہ اناؤنس کرتا ہے کہ اس سال کے ماشال آٹ کمپیٹیشن کا وینر ہو ہا اسکول والے ہیں جو سنتے ہی اسٹیڈیم گونجنے لگتا ہے اور سبھی لوگ مو کو چیئر کرنے لگتے ہیں جہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جس کی وجہ سے ہم یہ جیت گئے پر وہیں کچھ کہتے ہیں کہ سب کو اس سے پیار ہو گیا ہے اور زاؤ لی اور زاؤ یون بھی یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ مو کافی زیادہ آسم ہے پھر سین ایک دم سے شفٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں مو کو دیکھاتے ہیں جہاں اسے بھاگتے بھاگتے رات ہو گئی تھی کیونکہ بھیڑ اس کی پیچھے پڑے ہوئی تھی جہاں لڑکیاں اس کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہتی تھی اور لڑکے اس کا ڈیسائپل بننا چاہتے تھے پر مو کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب اس کا پیچھا کیوں کر رہے ہیں تب ہی مو ان لوگوں کو چکمہ دے کر ایک کونے میں آ کر چھپ جاتا ہے تب ہی اسے ایک لڑکی کی آواز آتی ہے جو فون پر چلاتے ہوئے کسی سے کہہ رہی تھی اب مجھے کال مت کرنا اور نہ ہی میری فیملی کو پریشان کرنا جو بول کر وہ فون رکھ کر گھومتی ہے تب ہی اسے مو دیکھتا ہے تو وہ لڑکی سوچتی ہے کہ یہ اس کا پیچھا کر کر یہاں پر آ گیا اس لئے وہ لڑکی بینہ سوچے سمجھے مو پر چلانا چالو کر دیتی ہے اور کہتی ہے میں تمہیں میرا ویچیٹ نہیں دینے والی اور نہ ہی میرا موائل امبر نہیں 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 پر ہمیں مو کو دیکھاتے ہیں جو یہ سب دے کر کہتا ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے جس کے ساتھ یہ پارٹ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے